بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ روزانہ انڈے کھاتے ہیں تو اس کو آپ کے بہت سارے فوائد ملتے ہیں انڈے نہ صرف عالی مہار کا پروٹین فرام کرتے ہیں بلکہ ان میں گیارہ ویٹیمنز اور مادمیات اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اس کا ملب ہے کہ وہ روزانہ کی آپ کی غزائی ضروریات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انڈے میں زیادہ تر پروٹین انڈے کی صفیدی میں پایا جاتا ہے انڈی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں انڈے کے کچھ فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا دوستو سب سے پہلی چیز نیوٹریشن ہے نیوٹریشن کے حوالے سے اگر آپ ویٹیمنز اور منرلز اور ایرہ کو دیکھیں تو اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ ہیں جب ہم سپلیمنٹ کریدتے ہیں انڈہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اگر ہم اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں ریگلرلی تو پھر ہمیں آگے بھی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے خود ہی انڈے سے اور دوسری چیزوں سے بھی پورے ہو رہے ہوں گے دوستو سب سے پہلی چیز جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے انڈے سے وہ ہے ویٹیمنٹ ڈی جو کہ ہماری چالیس فیصد روزانہ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور ریسینڈ ریسرچ ہے یوکے کے اندر جو کرونا وائرس جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کیا ہے وہ جن کے اندر ویٹیمنٹ ڈی کی کمی تھی دوستو یہ آپ کے روزانہ کی جو فولیٹ کی ضروری مقدار ہے اس کا پچیس فیصد جو یہ پورا کرتا ہے صرف ایک انڈہ اگر آپ ایک انڈہ لیتے ہیں تو آپ کی پچیس فیصد فولیٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے فولیٹ کیا ہوتا ہے فولیٹ جو آپ کا ویٹیمن بی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جو بون مہرو کو یعنی کہ جو ہڈی کا گودہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے نہ صرف یہ ہڈیوں کے گودے کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ آپ کے ڈی این اے اور آر این اے کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے دوستو آپ کی بارڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کا بارہ فیصد حصہ ویٹیمنٹ بی ٹو کا انڈے سے ملتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویٹیمنٹ ہے جو آپ کا جو پروٹین ہوتا ہے کھانے میں فیٹ ہوتا ہے کاربو ہیڈرٹس ہوتا ہے اس کو فوڈ میں بریک ڈاؤن کرتا ہے اور یہ آپ کی بارڈی کے اندر ابزورپ کرنے میں اسے مدد دیتا ہے اگلی جو چیز میں ملتی ہے وہ ہے سلیمیم یہ تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ ایک انڈے سے ہمیں مل جاتا ہے سلیمیم کیا کرتا ہے یہ ایک منرل ہے جو کہ ہمارے میٹرپولیزم کے لئے بہت ہی مفید ہے اور ساتھ ساتھ تھائرائیڈ گلینٹ جو ہوتا ہے آپ کا جو گلے میں موجود ہے جو ہارمونز بناتا ہے اس کے لئے بھی یہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے ویٹیمن اے ویٹیمن ای بی فائف بی ٹویل اس کے ساتھ ساتھ آئیرڈین اور فوسفوریز بھی اس ایک انڈے کے اندر آپ کو اچھی مقدار میں مل جاتا ہے دوستو انڈے سے ہمیں 6.3 گرام ہائی کالیٹی پروٹین ملتا ہے جو کہ ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ کے حساب سے 10% ہمیں مل جاتا ہے ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ تقریبا 50 to 56 گرام ڈیلی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر سے 6.3 گرام ہمیں انڈے سے مل جاتا ہے دوستو انڈے میں ہمیں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ملتا ہے جو کہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اومیگا 3 کچھ خاص قسم کی مچھلیوں ملتا ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے دوسرا آپشن بھی رکھا ہے آپ ایک انڈے سے بھی فیٹی ایسٹ کو لے سکتے ہیں فیٹی ایسٹ ہماری باڈی کے اندر ہمارا جو برین فنکشن ہوتا ہے اس کو امپروف کرتا ہے اور جو ہمارا نیورو سسٹم ہے اس کو بہتر کرتا ہے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی ہیلتی رکھتا ہے اور فیٹی ایسٹ جو ہیومن باڈی ہوتی ہے وہ خود سے اتنا زیادہ نہیں بنا پاتی تو ہمیں یہ فوٹ کے تھرو ہی لینا پڑتا ہے کھانے کے ذریعے ہی ہمیں یہ فیٹی ایسٹ میسر ہو پاتے ہیں دوستو انڈے میں موجود انٹی آکسیڈنٹ لیوٹین اور زی زین تھین یہ دونوں ہی جو یہ آنکھوں کے لیے آپ کے بہت اچھے ہیں اور یہ آپ کی جو آنکھوں کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ لیٹس ایسٹرز میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو پلانٹ سے ہمیں انٹی آکسیڈنٹ ملتے ہیں اس کی نسبت جو انڈے سے ہمیں ملتے ہیں وہ جو باڈی آپ کی جلدی ابزورپ کر لیتی ہے دوستو انڈے میں موجود کلولین نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہوگا کلولین نہ ویٹمین ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی منڈل ہوتا ہے یہ ہماری باڈی میں پر کام ویٹمین کی طرح ہی کرتا ہے کلولین کی کمیگی ویعے سے مسلز کو نقصان ہوتا ہے اور لیور پر چربی جمع ہو جاتی ہے جس کو میڈیکل ٹرم میں نون الکولک فیٹی لیور بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے میٹابولزم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے ہرٹ کے لیے اور نیورو ٹرسمیشن کے لیے یعنی کہ دماغ سے جو سگنل پوری باڈی کو جاتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے موسیقی